بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایمپارٹنٹ ایشو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ ٹانسفر آف ویڈ لاک پولیسی یہ اس کے بارے میں دوہزار پندرہ پی ایل سی سی ایس بارہ پندرہ گورنمنٹ ہیڈ فارملیٹی دا کمپریہنسی پولیسی بائی ایشو سرکولر نمبر ایس سو آر ون ڈیش فائیو ڈیش فائیو نائن ایس این جی دی پائیو دو فور ون ڈیش فائیو تری فور ون ڈیٹڈ دو دو انیس سو نواسی یہ جو سرکولر ہے یہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے پوسٹنگ آف سرونگ ہزبینٹ این وائیوز ایس ایسی سٹیشن یہ ایسے لوگوں کے لیے جو جو بھی ہزبینٹس ہیں جو وائیوز ہیں جو سیم سٹیشن پر کام کر رہے ہیں تو یہ سرکولر جو ایک اور سرکولر کے ساتھ باستا ہے جو کہ سو آر ون فائیو بریکت فائیو نائن ایس این جی دی ٹو دیرہ سکس دیش دو ڈیٹڈ بارہ آٹھ دو دا چھے تو اس کے اندر کا گیا ہو کہ ویر آف اپلیکیشن آف ویٹلاک پولیسی ہیڈ بین ایکس تندید اپلیکیشن آف ووالوڑی سنسی پیشنر پولیسی کی بھی provided that keeping in their view socio-economic problem and hardship faced by husbands and wives due to posting at different stations by half-duty government through said circular issued instructions guideline to facilitate posting of husband's wife same station اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی بھی husband یا wife ہے ان کے جو socio-economic problems ہیں اور hardship ان کے جو ہیں ہیں تو ان کو انہیں دونوں کو چاہے وہ husband and wives کو اگر وہ مختلف station پہ کام کر رہے ہیں تو فیس کرنا پڑتے ہیں تو گورنمنٹ نے یہ آسانی پیدا کر گی ان circulars کے ذریعے کہ جو بھی ایسے husband and wife ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر where either of disposes was employed in private sector یعنی اگر وہ private sector میں بھی کام کرتے ہیں تو ان کو بھی ان تک بھی اس کا فیدہ بڑھا دیا گیا ہے یہ پہلے نہیں تھا تو اس میں important چیز کیا ہے کہ ایسے husband and wife just different station میں کام پہ رہتے ہیں مگر ان دونوں میں سے اگر private sector میں کام بھی کرتا ہے تو ان کے socio-economic economic problem اور hardship کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو سیم اسٹیشن پہ جو ہے وہ پوسٹنگ کی جا سکتی ہے تو اس سے یقیناً بہت سار لوگوں کا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سار لوگ ہیں جو اس بہت بڑے پرابلم کا فیس کر رہے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان ایک سیم اسٹیشن پہ نہ ہونکہ وجہ تھے بہت سار مسائل ہیں ان کی بچے ڈسٹاب ہوتے ہیں تعلیم کی مسائل ہیں دیگر ایشوز ہیں اور ظاہر دونوں کا ڈیفرنسٹیشن پہ رہنے سے جو ایک طرح سے دیگر مسائل بھی جنم لیتے ہیں تو لہٰذا گورنمنٹہ پاکستان کی طرف سے اور پھر دوہزار پندرہ پیل سی سی ایس بارہ پندرہ میں آنیربل کوڈ کی طرف سے اس کی حق میں فیصلہ دیا گیا جو انڈو سرکولر کی بیسیس پہ ہے تو رضا یہ بہت ہی اچھا ہو گیا تو نوٹیفکیشن آف ان کوششن وات ویلیٹی فائیو آف کانسٹیشن اس میں بیسیکلی آہ عدالتی آلیا نے یہ کہا کہ جو آرٹیکل نائن اور تھرٹی فائیو ہے اس کے مطابق یہ چیز ویلیشن بنتی ہے کہ اگر ڈیفرنسٹیشن پہ دونوں میاں بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی کہا ہے کہ اس سے ایک تو ان کے منتل ڈسٹرس ہوگی تو بوث آف دیم اس کانسٹیو کینسز ویڈ وہ ناٹ آلی انجیریس تو دیم پبلک ایک چکر بٹ کڑالسو ایمپیر دیر افیشن سین دیر افیشن سین ڈسچارج آف آفیشل فانکشن کے ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہزمن اور جگہ پہ ہے بیوی اور جگہ پہ ہے تو ظاہر اسے ان کے جو مینٹل ڈسٹرس ہے اس کی کو جنم دے گی اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں کے لیے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ نہ صرف ان یہ خزانے کے لیے بلکہ ان کے لیے بھی نقصان دے ہیں تو لہٰذا ان کے افیشنسی میں بھی جو کہ آفیشل لیوٹیز کی طرف انہوں نے دینی ہے وہ بھی متاثر ہوتی تو لہٰذا اس ججمنٹ کے اندر آنیمل کوٹ کی طرف سے یہ جو بینیفٹ ہے یہ جو فائدہ ہے اس کو ایکسٹرن کر دیا گیا اس بات میں بھی کہ کوئی بھی میاں بی بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے تو ان کے لیے بھی اس میں بینیفٹ ان کی طرف ایکسٹرن کیا جا سکتا ہے thank you very much